الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بات وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات میں ہوں آپ کا میزبان محمد سجاد مدنی اور آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں تی وی ون یو ایس اے پر ماہ رمضان کی مناسبت سے خصوصی پروگرام زیادہ رمضان خواتین و حضرات اسلام ایک ذابطہ حیات ہے اور اسلام زندگی کے تمام شبجات کی حوالے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے خواہ وہ سیاست ہو تجارت ہو یا حسن معاشرت ہو یا تربیت اولاد کا معاملہ ہو یا زندگی کے دیگر امور ہو اکیسویں صدی سائنس اور ٹیکنالوجی کی صدی ہے ہر آئے دن آرٹیفیشل انٹیلیجنس میٹا ورس اور کمپیوٹر سائنس میں ترقی کے دروازے کھلتے چلے جا رہے ہیں انسان جو ہے زمین کی وسطوں سے نکل کر اب خلاوں میں جا پہنچا ہے اور ان قریب مارس پر انسانی بستی بسانے کی عملی تیاریاں بھی شروع ہو چکی ہیں خواتین و حضرات ایسے میں مسلمانوں کے عملی رویے کو دیکھ کے عام آدمی کو یہ شک گزرتا ہے یہ شبہ گزرتا ہے کہ شاید دین اسلام غیر سائنسی اپروچ کا حامل مذہب ہے حالانکہ اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں تو علم تحقیق اور جستجو سے مسلمان سائنٹسٹ کا بڑا گہرا تعلق رہا ہے اور اسلام کیونکہ دین فطرت ہے اور قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا فائنل جو ہے ورڈ آف گارڈ ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کے نام آخری جو ہے پیغام کا مقام اور مرتبہ حاصل ہے اور یقینا ہم مسلمانوں کا یقیدہ ہے کہ قرآن مجید میں ہر خوشک اور تر چیز کا بیان موجود ہے اور موجودہ سائنس جن نتائج پہ آج پہنچ رہی ہے قرآن مجید میں اس کے بارے میں تدبر اور تفکر کی دعوت ہمیں چودہ سو سال پہلے دی تھی اور بہت ساری ایسی چیزوں کے بارے میں پیشگی ہمیں خبر دی جن کے بارے میں سائنس آج جا کے کسی نتیجے پہ پہنچ رہی ہے لیکن بدقسمتی یہی ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر قرآن سے اپنا تعلق کمزور ہونے کی وجہ سے آج بالعموم مسلمان جو ممالک ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بہت پیچھے نظر آتے ہیں جبکہ مغربی اقوام اس شعبے میں ہر جگہ جو ہے وہ انتہائی اروج پہ دکھائی دیتی ہیں قرآن اور سائنس کا باہمی تعلق کیا ہے آیا کہ اس میں موافقت پائی جاتی ہے یا یہ صرف جو ہے ایک دعویٰ ہے یا اس دعویٰ کی کوئی دلیل بھی موجود ہے اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح آج ہم نے دعوت دی ہے نامور عالم دین حضرت علماء ڈاکٹر شہباز احمد چشتی صاحب کو جو کہ ڈائریکٹر ہیں زیاوالکرم اسلامیک سینٹر کے اور آپ چیئرمین ہیں ہیومن رلیف انٹرنیشنل کے آپ ہمیشہ سے اصری موضوعات پہ انتہائی مدلل گفتگو فرماتے ہیں میں ڈاکٹر صاحب کو ہمارے آج کے پرگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ جو علیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ جناب ڈاکٹر صاحب آج کا ہمارا موضوع ہے اسلام اور سائنس تو میں آپ کی بارگاہ میں یہی سوال بڑھانا چاہتا ہوں کہ اسلام یا قرآن کی سائنس سے کوئی مطابقت بھی پائی جاتی ہے یا اسلام جو ہے وہ سائنسی علوم کی مخالفت کرتا ہے جی ہمیشہ کی طرح آپ نے آج بھی ایک منفرد اور ایک یونیک ٹاپک چنا ہے جو عمومی طور پر ہمارے ہاں ان موضوعات پر گفتگو نہیں کی جاتی مساجد میں جبکہ اس طور میں اسلام کی عقلی اور سائنسی تعبیر و تشریح وقت کی اشترین ضرورت ہے تاکہ نسل نو جو ہے ان کا اسلام کی اوپر اعتقاد مزید محکم ہو سکے خاص کر کے مغرب کی یونیورسٹیز میں پڑھنے والے لوگ جب نئی نئی سائنسی تحقیقات دیکھتے ہیں تو وہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی نیاجوبہ ہے اور دین تو پرانی چیزوں کو بات کر رہا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام اور سائنس کے درمیان قرآن اور سائنس کے درمیان کہیں بھی تصادم نہیں ہے وہ جو آئنسٹائن نے بات کی تھی کہ religion without science is blind کہ religion مذہب بغیر سائنس کے اندھا ہے اور سائنس بغیر مذہب کے لنگڑی ہے تو اس وجہ سے کر کے ان دونوں کو آپس میں سمجھنے کی ضرورت ہے قرآن مجید کے اندر ایک ہزار سے زیادہ آئیات ایسی ہیں جو different branches of sciences کو ڈیل کرتی ہیں اور قرآن مجید بنیادی طور پر book of science نہیں ہے یہ book of science ہے یہ نشانیوں کی کتاب ہے یہ آئیات اللہ میں سے ہے اللہ کی آیتیں ہیں نشانیاں ہیں science ہیں قرآن مجید کہتا ہے ہم ان کو دکھائیں گے اپنی قدرت کی نشانیاں فی الافا کے اس پوری پھیلی ہوئی کائنات میں اس external universe کے اندر بھی ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے وفی انفوسہم اور internal universe انسان کا جو physical structure ہے اس کے اندر بھی ہم اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں گے اور جب ہماری قدرت کی نشانیاں یہ دیکھیں گے تو یہ پکار اٹھیں گے یا جب واضح ہو جائیں گی تو یہ پکار اٹھیں گے انہ الحق کہ حق وہی ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رب نے فرمایا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن مجید کی جو پہلی وحی اتری تو پہلی وحی غارِ حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبی منیر پر اتری پہلی وحی میں پانچ آیات اتری اور پانچوں کی پانچوں آیات ڈیفرنٹ برانچز آف سائنسز کو جو ہے وہ ایلیبریٹ کرتی ہے مثلا پہلی وحی اتری اکرہ بسم ربک اللہ ذی خلق اس رب کے نام سے پڑھئے جس نے انسان کو پیدا کیا یہ علم الالہیات اس کو ڈیل کرتی ہے ٹھیک ہے اکرہ بسم ربک اللہ ذی خلق خلق الانسان من علق اسلام نے پہلی وحی قرآن مجید کی پہلی وحی کی دوسری آیت کے اندر میڈیکل سائنس کی بنیاد رکھ دی کہ انسان کو بلڈ کلارڈ سے کریئٹ کیا گیا جمع ہوئے خون سے پیدا کیا گیا تو پہلی وحی کی دوسری آیت ہی میڈیکل سائنس کو بیان کر رہی ہے اور پھر فرمایا اکرہ بسم ربک اللہ جی خلق خلق الانسان من علق اکرہ و ربکل اکرم پڑھئے اور تیرا رب بڑا ہی کریم ہے تو ایتھیکل سائنسز مورل سائنسز کا بیان جو ہے وہ تیسری آیت کے اندر کر دیا کہ اس رب کے نام سے جو بڑا ہی کریم ہے جو بڑا قائند ہے جو بڑا مرسیفل ہے اور اس کے بعد فرمایا اللذی علم بالقلم اب سورسز آف نالج کی بات کی کہ نالج ڈرائیو کہاں سے کرنا ہے علم لینا کہاں سے ہے اس کے سورسز کے اوپر چوتھی آیت میں بات کر دی اور پہلی وحی کی پانچویں آیت تو وہ علم انسانم عالم یا علم کہہ کر جو کچھ یہ انسان نہیں جانتا تھا تمام علوم و فنون کے دروازے اس کے اوپر کھول دیئے ہیں سبحان اللہ ایک جملہ میں ارس کروں کہ دنیا میں اس وقت جتنی بھی سائنسز ہیں چاہے وہ کمیسٹری ہے فزیکس ہے بائو ہے کاسمالوجی ہے آسٹرونومی ہے جتنی بھی سائنسز ہیں یہ سارے علوم بنیادی طور پر فنون ہیں فنون ہیں اصل علم قرآن کا ہے اصل علم عدیث نبویہ کا ہے اور جتنے بھی آج نئی نئی تحقیقات اور ریسرچ آ رہی ہے یہ اس کا فنڈمنٹل سورس جو ہے وہ کسی نہ کسی انداز میں قرآن حقیم کے طرح نظر آتا بلکل ٹھیک ہے حضور کی سنت میں نظر آتا ڈاکس صاحب وقت کیونکہ ہمارے پاس بڑا کم ہے اور خواتیون حضرات آج ممکنہ طور پر شاید ہی ہمارا آخری پروگرام بھی ہو تو آپ سوشل میڈیا پہ ڈاکس صاحب کو فالو کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ آپ کو ڈاکٹر شہباز احمد چشتی لکھیں گے تو آپ کو ڈاکس صاحب کا افیشل یوٹیوب چینل دکھائے دے گا فیس بک پہ آپ فالو کر سکتے ہیں انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی ہم اپنے پروگرام کا سلسلہ جاری رکھیں گے تو ڈاکس صاحب اگلا سوال میں آپ کی جانے میں بڑھاتا ہوں کہ سبزیوں میں انسانی ڈی این اے پہ تجربات کو بھی جو ہے وہ خاصا عرصہ ہو چکا ہے اور اب بقاعدہ جو ہے وہ جنیاتی تبدیلیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں اور سننے میں ہی آ رہا ہے کہ آئندہ چند سالوں میں آپ اپنی مرضی کی رنگ اپنی مرضی کی شکل اور حتیٰ کہ بالوں کا اور آنکھوں کا رنگ بھی جو ہے وہ آپ منتخب کر سکیں گے اور اب انسانی پیدائش میں جو ہے مداخلت کی جا رہی ہے اس سارے سیناریو میں اسلامی تعلیمات ہماری کیا رہنمائی کرتی ہیں جی آپ نے درست فرمایا پہلی بات تو یہ ہے پروفیس صاحب یہ پروگرام رمضان شریف کے پروگرام کی جو سیریز چال رہی تھی زیادر رمضان اس کا آخری ہے ادروائز انشاءاللہ ہمارے پروگرام بات میں بھی جاری رہے گی انشاءاللہ آپ نے درست فرمایا کہ اس وقت جی ایم او جنیٹیکلی مارڈیفائیڈ آرگانیزم اس کے اوپر تو بہت زیادہ کام ہو چکا اور ہو رہا ہے اس کے اوپر میں نے یہاں نیو یار کے ایک پاپلک سکول میں جی ایم او کی اوپر اور ہیومن کلوننگ کی اوپر ایک پورا لیکچر بھی دیا تھا پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ساتھ دیا تھا کہ اس میں اسلامی وریعن میں نے بیان کیا تھا اسلام کیا کہتا ہے جی ایم او جنیٹیکلی مارڈیفائیڈ آرگانیزم یہ بھی اپنی جگہ پر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح جو ہے وہ ہم آلہ نسل کی جنس تیار کریں گے اب دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ اس سے ہیومن کلوننگ کی طرف کہ سلوگن یہ ہے کہ وہی وانٹ سپر کیڈز اب میں اس سے اسلام کا پیغام یہ اخذ کرتا ہوں کہ جب قرآن مجید نے یہ بات کی کہ جیزیز پیس بھی اپنہم بغیر باب کے پیدا ہوئے سنگل سیل کرییشن اسی طرح ہوا جو ماں ہے ہیومنٹیک انسانیت کی ایو مدرف مینکائنڈ وہ سنگل سیل کرییشن ہے آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئیں تو نیچرل پروسس سے ہٹ کر ہوئیں اب قرآن مجید نے اس کے اوپر ڈیڑھ ہزار سال پہلے یہ بات کر دی تھی کہ سنگل سیل کریشن پوزیبل ہے بلکہ ہم خطبہ نکاح میں جو آیت پڑھتے ہیں وہ ہے ہی سنگل سیل یا یونا ستاکو رباکم اللہ زی خلاقاکم من نفسی واحدہ لوگوں اس رب سے ڈر ہو جس نے تمہیں سنگل سیل سے کرییٹ کیا ہے تو یہ جو دعویٰ تھا کہ مذہب تو صرف ایک کانیاں ہیں اور اساتیر الاولین پہلے لوگوں کے کسے ہیں آج جس ہیومن کلوننگ کی آج کی سائنس بات کر رہی ہے قرآن مجید اور احادیث اس کے اوپر پورا اپنا ورین آتھنٹسٹی کے ساتھ دے چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی بیک بون کے انڈ سے دوبارہ قیامت کے دن اس کا ریکرییشن کا پرانسس ہوگا تو جی ایم او ہو یا ہیومن کلوننگ ہوں قرآن اور حدیث ان سے اڈوانس نظر آتے ہیں ٹھیک ہے خواتین حضرات اسلام اور سائنس کے موضوع پہ گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر وقتے کا چلتے ہیں ایک بریک کی جانب ویلکم بیک خواتین حضرات میں ہوں سجاد مدنی اور آپ دیکھ رہے ہیں ماہ رمضان کا خصوصی پروگرام زیائے رمضان آج کا ہمارا موضوع ہے اسلام اور سائنس بریک سے پہلے ہم نے جینٹک انجینرنگ کے اوپر بات کی ڈاک ساب اسلام میں یقیناً جو ہے بچے کی پیدائش کا ایک مخصوص جو ہے وہ پروسس قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش سے قبل ہی جنس بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ٹیسٹیوب بیبی کا کلچر تو خیر اب خاصہ پرانہ ہو چکا ہے اور باقی جو تمام مراحل ہیں اس میں کافی جدت آ چکی ہے تو بچے کی پیدائش کے حوالے سے جو قرآنی نظریہ ہے یا قرآنی تصور ہے وہ کیا ہے اسلام کیا کہتا ہے اور موجودہ جو دور میں تبدیلیں آئی ہیں کیا ان میں کوئی کلیش ہے کوئی مطابقت ہے کیا ہے جی پروسس صاحب بالکل اس میں کہیں بھی جناب کلیش نہیں ہے بلکہ جتنی بھی ایڈوانسمنٹ ہے میڈیکل کی فیلڈ میں ایمریالوجی کی فیلڈ میں اس میں قرآن حقیم نے جو حقیقتیں بیان کی آج ملینز آف ڈالرز خرچ کر کے جو ریسرچ لائی جا رہی ہے قرآن حقیم نے ڈیڑھ ہزار سال پہلے وہ حقیقتیں بیان کر دیئے اور مجھے تو آپ کو سن کر یہ حیرت ہوگی کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ جس میڈیکل تھیوری کی بنیاد وہ رکھتے ہیں اور نیا ڈاکٹرائن لے کر آتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ قرآن کی آیتوں کا ترجمہ کر دیا ہے مثلا آج میڈیکل سائنس نے کہا مائکروسکوپ کے ذریعے اور مختلف میڈیکل ڈیوائسز کے ذریعے کہ ماں کی جو وومب ہے ریم ہے اس کے اندر تھری سٹیجز ہیں جس میں کریئیشن آف بیبی کا پراسس ہوتا ہے وہ کہتے ہیں دیر آر تھری لیئرز آف ڈاکنیس تاریکی کے تین پردے ہیں رحم مادر کے اندر جر میں بچے کی کریئیشن ہوتی ہے اب سائنس اس کو مختلف نام دے رہی ہے اب ڈومینال وال یوٹرائن وال یوٹرس ایکسٹرا ایمریونک میبرین وہ کہتے ہیں یہ تھری لیئرز تھین تھری والز آف ڈاکنیس ہیں اب جب یہ ریسرچ آئی تو آش اشکار اٹھے کہ کیا ریسرچ آئی ہے مگر قرآن مجید کی سورہ زمر ڈیڑھ ہزار سال پہلے اعلان کر چکی تھی کہ لوگو یحلوککم فی بطون امہاتکم خلقم ممباد خلق فی ظلمات انسلاس لوگو تمہارا رب وہ ہے جو تمہاری ماؤں کی رحموں میں تمہاری تحلیق تاریخی کے تین پردوں میں کرتا ہے اللہ اکبر تو جس کو میڈیکل سائنس تھری والز آف ڈارکنیس یا لیرز آف ڈارکنیس کہہ رہی ہے قرآن مجید اس کو پہلے فی ظلمات انسلاس کہہ چکا ہے ظاہر سی بات ہے اس دور میں تو کوئی ایسے سائنس کی آلات بھی موجود آلات نہیں تھے اور پھر یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں جی گریجول کرییشن ہوتی ہے ایک پہلے آرگن ڈویلپ ہوتا ہے پھر دوسرا قرآن مجید نے کہا خلقم ممباد خلق ہم پہلے ایک حصہ بناتے ہیں پھر دوسرا حصہ بناتے ہیں میڈیکل سائنس نے کہا کہ پہلے بچے کی یہ جو ڈویلپمنٹ ہوتی ہے تو پہلے اس کے آرگنز میں سے سننے کی طاقت پہلے آتی ہے اور دیکھنے کی طاقت بعد میں آتی ہے قرآن مجید نے کہا فجال ناہو سمیم بسیرا ہم اس کو سننے والا پہلے بناتے ہیں اور دیکھنے والا بعد میں بناتے ہیں تو جو جو چیزیں بلکہ ڈاکٹر کیتھ مور جو کریڈین ڈاکٹر تھا اس نے تو جب اس ریسرچ جو آئی اس کے بعد قرآن حکیم تو وہ ششدر رہ گیا وہ قرآن کی صداقت کے سم نے سجدہ ریز ہونے پر مجبور ہوا کہ اللہ کی وحدانیت کے سم نے اور قرآن کی صداقت کے سم نے کہ یہ حقیقتیں ڈیڑھ ہزار سال پہلے جب میڈیکل سائنس کا وجود نہیں تھا جب ایبریالو جی کا علم اتنا نہیں بڑا تھا جب میڈیکل ڈیوائسز نہیں تھے جب مایکروسکوپ نہیں تھا جب آپریشن سسٹم نہیں تھا تو یہ باتیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتائیں جو یہ پرابیگنڈا کرتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ لکھا گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا ہے بوک آف گارڈ یا ورڈز آف گارڈ نہیں ہے تو وہ اعتراف کرتا ہے پھر فرنچ سائنٹسٹ مورس بقائلے اس کی جو کتاب بائبل قرآن اور سائنس اس میں وہ واضح طور پر کہتا ہے کہ میں نے بائبل کو اور قرآن اور سائنس کو کمپیلٹیولی سٹڈی کیا تو بائبل میں آئی فاؤنڈ مونومنٹل ایررز بائبل بٹ آئی کوڈ ناٹ فائنڈ آوٹ سنگل ایرر ان ہولی قرآن قرآن مجید کے اندر ایک سائنسی بھی مجھے جو ہے وہ ایرر نظر نہیں آیا جو بھی سائنسی بیان چیزیں ہیں قرآن مجید ان سے اڈوانس نظر آتا ہے ان سے آگے نظر آتا ہے تو اس اعتبار سے کر کے قرآن حکیم جتنی بھی میڈیکل کی فیلڈ میں ریسرچ آ رہی ہے اس میں قرآن حکیم آ گیا میں ایک مثال چھوٹی سے آپ کو اور دیتا ہوں آج پوری دنیا میں ائرپورٹس پر جو لوگ آتے ہیں تو کریمینلز کی اڈنٹیفکیشن کے لیے جو طریقہ ہے وہ فنگر پرنٹس کا ہے اور یہ پرانا طریقہ نہیں یہ کچھ عرصہ پہلا کا طریقہ ہے آپ اس کو گوگل کریں کہ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم انگلیوں کے پوروں سے اور پوری ورلڈ کے اندر ملینز کی تعداد میں رکھا جاتا ہے اب یہ قویسٹن اٹھاتے ہیں جی قرآن میں کہا ہے جب یہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ اس میں لارت بھی مرایاب اللہ فی کتاب بھی مبین ہر چیز یا خوشک ہوگی یا تار ہوگی تو قرآن میں ہے تو یہ فنگر پرنٹس کہاں سے ہے تو میں آپ کو بتاؤں قرآنِ حقیم نے ڈیڑھ ہزار سال پہلے سورہ القیامہ کے اندر فرمایا کیونکہ جب مکہ کے کافر کہتے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ مردے کے بعد اٹھنا نہیں اگر مردے کے بعد زندہ ہوگی بگے تو یہ کس طرح پتا چلے گا اس وقت ان کے اس غلط سوچ کا جواب دیا تھا کہ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے ہم اس کی بکری ہوئی اڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے ہم تو اس بات پر بھی قدرت رکھتے ہیں کہ اس کی انگلیوں کے جو پورے ہیں وہ سیدھے کر دیں گے ہم اس کے فنگر پرنٹس لیں گے پتا چل جائے گا یہ اسلام کا غدار ابو جہل ہے اور یہ اسلام کا وفادار ابو بکر ہے تو اس اعتبار سے ایک ایک سائنسی حقیقت جو آج لوگوں کے سمجھے آ رہی ہے اس کو اللہ قرآن حکیم کے اندر اور حضور علیہ السلام اپنی سنت متحرہ کے اندر آدیس کے اندر بیان کر چکے ہیں اور اسلامی ہسٹری کے اندر یہ چیزیں پریکٹس ہو چکی ہیں بہت زبدست انداز میں ماشاءاللہ آپ نے یہ ساری چیزیں ہمارے سابقے میں رکھی ہیں ڈاک صاحب لیکن ایک جو مجموعی رویہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارے ہاں اب بھی سائنسی علوم کی تحصیل کے حوالے سے جو ہے وہ ایک جھجک پائی جاتی ہے ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے جو کہ ان علوم کے حصول کو جو ہے شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ جی آپ جائیں گے یونیورسٹیز میں جا کے سائنس کا علم حاصل کریں گے تو آپ الہات کی طرف چلے جائیں گے آپ دین بیزاری کی طرف نکل جائیں گے تو آپ کا کیا نکتہ نظر ہے کہ مسلمان جو یوتھ ہیں جو بچے ہیں کیا انہیں جدید سائنسی علوم کا علم حاصل کرنا چاہیے جی آپ نے بالکل درست فرمایا اور میں اس رویہ کی بہت زیادہ مضمت کرتا ہوں یہ انتہائی قابل مضمت رویہ ہے کہ سائنسی علوم نہ سیکھے جائیں اور جدید علوم نہ سیکھے جائیں اس رویہ کی وجہ سے مسلم ورلڈ جو ہے وہ ویسٹن ورلڈ سے پیچھے رہ گئی یہ فتوہ جو ہے وہ دیا گیا جی پرنٹنگ پریس پر کتاب چھاپنا حرام ہے اور دو سو سال تاکہ اسی فتوے کی زد میں مسلم ورلڈ پھنسی رہی اور مغربی دنیا نے بہت ساری کتابیں یہ ہمارا مزاگ بھی اڑایا جاتا ہے کہ جی پہلے آپ تمام اجازات کی مخالفت کرتے ہیں اور پھر بعد انہیں اپنا لیتے ہیں جب ضرورت آپ دیکھتے ہیں کوئی راستہ نہیں بچا تو اپنا لیتے ہیں اس غیر علمی غیر تحقیقی رویہ اور مزاج کی وجہ سے کر کے مسلم جو ہے دنیا ہے نا وہ پیچھے رہ گئی وگرنہ یورپ کے اندر یونیورسٹی آف کارڈووہ وہ سب سے پہلے علم کی روشنی عطا کرتی ہے علامہ اقبال جب مغرب کی دنیا میں آئے اقبال تڑپ اٹھے اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالہ زاروں سے وہی ابو گلے ایران وہی تبریز ایسا کی کہ ہماری درسگاہوں سے وقت کے یہ سائنٹس کیوں نہیں پیدا ہوتے جبکہ یہ سارا علم جو ہے وہ اسلام کا اور مشرق سے لیا گیا ہے میں نے خود کتابیں پڑھی کہ گورا تو کیا تھا تھا چھے چھے مہینے وہ کہتے ہیں نانا جائز نہیں ہے میں نے پڑھا کہ پادری نے فتوہ دے رکھا تھا کہ جس گھر سے سائنس کی کتاب نکل آ جائے فلسفے کی کتاب آئے لبسار یہ بات کر رہا تھا عقلوں پر پڑے ہوئے کفل اور تالے تفکر اور تدبر سے توڑ رہا تھا اور سوچنے پر مجبور کر رہا تھا نئی نئی اجادات کو انکرج کر رہا تھا تو غیر علمی غیر جو تحقیقی رویے ہیں خاص کر کہ خانقائی نظام کے اندر بھی بہت خوبیاں بھی ہیں مگر جہاں جب جہالت کی وجہ سے لوگ بندے ہوئے ہیں اقبال شیختہ تھا کہ پنجاب کے جاہل پیروں کے بارے میں کہ تحقیقی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد کہ جب علم کی ریسرچ کی نئی نئی اجادات کی بات ہے تو اس میں پارٹی سپیر نہیں کرتا ہم پیری مریدی میں یہ بڑا ایکٹیو ہے تاکہ میرا جتھا تیار ہو جائے تو یہ جو غیر علمی غیر سائنسی غیر تحقیقی رویے ہیں اس نے مسلمانوں کو بہت نقصان بچایا ہے اسلام کی تاریخ کو وگرنا ویسٹ کے اندر میں پوری تحقیق کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں جتنی ریسرچ آئی مسلمان سائنس دانوں کی کتابوں کو ٹرانسلیٹ کیا گیا اور ٹرانسلیٹ کر کے اپنی تھیوریز کی بنیادیں رکھی گئیں تو میں جو ہے وہ ہمبلی ریکویسٹ کرتا ہوں میں انکرج کرتا ہوں میں ارج کرتا ہوں آج کا مسلم سٹوڈنٹ وہ جدید سے جدید علم حاصل کرے اور حاصل کر کے اس کو قرآن و سنت کے مطابق پھر دیکھے اور قرآن کی حقانیت کو ورڈ کے سامنے ثابت کرے کہ جو چیزیں جن پر آج تم فہر اور ناس کر رہے ہو میرے آقا نے وہ چیزیں ہمیں پہلے عطا فرما دی قرآن حکیم نے عطا فرما دی خواتنہ حضرات آپ نے ڈاکس صاحب سے سنا کہ اسلامی تعلیمات نہ صرف اخروی نجات کی زمانت دیتی ہیں بلکہ دنیاوی ترقی اور خوشحالی کی بھی جانب ہماری رہنمائی کرتی ہیں اور بلکل ہمیں پوزیٹیو اپروچ کے ساتھ ان تمام علوم کی تحصیل کرنی چاہیے لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے دین سے اپنی روایات سے بھی ہمارا تعلق مضبوط رہنا چاہیے ہم نے پورے رمضان کوشش کی کہ اسلام کے مختلف جو خوبصورت پہلوں ہیں ان پہ بات ہو لیکن ظاہر سی بات ہے کہ مختصر وقت میں ان تمام امور پہ سیر حاصل گفتگو نہیں کی جا سکتی بہرحال ہمارا پروگرام آپ کو کیسا لگا ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا اسکرین پہ ہمارے نمبرز ہماری ویب سائٹ ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں ہم آپ کی رائے کے منتظر ہیں اور ڈاکس صاحب سے آج جاتے جاتے میں ارس کروں گا کہ ڈاکس صاحب حصول اولاد کے لیے آپ کیا وظیفہ تجویز فرمائیں گے جی پروفیسر سجاد رضا مدنی صاحب میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پورے تواتر اور تسلسل کے ساتھ یہ زیار امزان کے پروگرام ان کو ڈیزائن کیا آپ ان کو آگے لے کر چلے اور ہماری پروڈیکشن کے ڈائریکٹر علامہ ناصر لطیف قادری صاحب انہوں نے سارے پروگرام کو کامیاب کرنے میں انتھک منت کی وہ بھی قابل تحسین ہیں ان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں ہمارے جو لاجسٹک سپورٹ میں ڈائریکٹر ہیں آسن صاحب میں ان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں انہوں نے بھی اس میں بڑی کوشش کی ہمارے اور جو والینٹیرز فہد حماد آسن حاجی محمد شفی ان سب کو کے لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ جتنی بھی کوشش کی کہ اسلام کی اور رمضان کی اور قرآن کی زیاء امریکہ کے اندر پھیلے اللہ تعالیٰ ان تمام افراد کو جزائے خیر اطاف کروائے ٹی وی ون یو ایسے کا شکریہ کہ جنہوں نے ہماری اس آواز کو پورے امریکہ اور کینیڈا تک پہنچایا بلکہ سوشل میڈیا کہ یہ پوری دنیا تک پہنچایا تو اس وجہ سے کر کے یہ اب رمضان کے بعد ہم کسی نئی ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی بلک میں حاضر ہوں گے آپ نے دیکھا سامینے و ناظرین ناظرین محترم پروفیسر سجاد رزا صاحب مختلف جدید موضوعات کو لے کر آتے ہیں پھر اس سے سوالات وہ جو وقت کی ضرورت ہوں جو آپ کے ذہن اوپر سوالات دستک دیتے ہیں اور آپ علماء سے پوچھتے ہوئے ججک محسوس کرتے ہیں ہیزیٹیٹ کرتے ہیں جب ان کے جوابات ملے تو آپ کا اسلام کی اوپر قرآن کی اوپر دین کی اوپر بلیو مزید سٹرانگ ہو تو یہی کوشش تھی یہی امارا ماتو تھا تو اولاد کے لیے وظیفہ یا سلام یا مومن یا ولی یا والی جو مرد اور عورت جو ہے وہ پڑھیں انشاءاللہ اولاد نہیں ہے تو صبح شام سو سو مرتبہ یا سلام یا مومن یا ولی یا والی پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی ان کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائے بہت شکریہ خواتیون حضرات سکرین پر آپ کے سامنے جو نمبرز ہیں اور اکاؤنٹس کی ڈیٹیل ہے یہ پورا پروگرام ہیومن ریلیف انٹرنیشنل جو کہ انسانی خدمت آخر میں ڈاکس صاحب اس کے بارے میں بات کرتے تھے لیکن آج میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجئے www.humanreliefusa.com اور ہمارے آپ سوشل میڈیا پہ پیجز یوٹیوب پہ چینل وزٹ کیجئے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہیومن ریلیف انٹرنیشنل کتنے مختلف شعباجات میں دنیا بھر میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خدمت میں مصروف عمل ہے اب بھی بہت سے خاندان آپ کی جانب امید بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں یقیناً یہ کام ہم اکیلے نہیں کر سکتے یقیناً اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق کے بعد ہمیں آپ کا بھی تام اندرکار ہے آئیے اس خیر کے کام میں ہمارا ساتھ دیجئے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی زندگی میں آسانیہ لانے کے لیے اس سارے سفر میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اپنے فضل و کرم کے سائے میں رکھے اور ہماری یہ چھوٹے سی کاوش ہماری کوشش اپنی بارگامے کو بلو منظور فرمائے انشاءاللہ پھر جلد آپ سے کسی نئے انوان کے ساتھ نئے موضوعات کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی اپنے مزبان محمد سجاد مدنی اور ہمارے انتہائی قابل اترام ڈاکٹر شہباز مچیستی صاحب کو اجازت دیجئے انشاءاللہ جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ